تو دوستو سیما حیدر کا مقصد ساپ ہو چکا ہے یہ بھارت میں بھارت کے لوگوں کو آپس میں لڑوا کر مجھے لوٹنے آئی ہے اور جب سے یہ آئی ہے یہ محلہ ایک منٹ بھی سانت نہیں ہے دو مہینے تین مہینے چار مہینے جو بھی یہ چھپ کر رہی اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا جیسے ہی سوسل میڈیا میں یہ محلہ آتی ہے اس کے بعد اس نے اتپات مچانا شروع کر دیا ایک پیر پر کھڑی یہ محلہ ٹھومکے لگاتی ہوئی محلہ اصلی لگالیاں دیتی ہوئی محلہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہوئی محلہ ہمارے بھارت کے وکیلوں پر پرسنل اٹیک کرتی ہوئی محلہ کیا 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 نہیں اس بھگوڑی نے ہمارے دیس میں کیا اور کیا کیا نہیں یہ آگے کو کرے گی اور فیلحال اس پر بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں آج رات موبید ملک سر آکے یہ چیزیں کلیر کریں گے لیکن یہ ویڈیو میں ابھی دن میں بنا رہی ہوں تو ہو سکتا کل اپلوڈ کروں اس سے پہلے آپ کو بہت اچھی خبر مل جائے پھر بھی یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی کیونکہ بڑی مشکل سے ہم اس کی ہر چیز کو خوش کر لاتے ہیں اس کی سچائی کو آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لئے ایک ایک ویڈیو بنانا بہت بھاری ہوتا ہے آپ جانتے ہیں مہاوس وائپیں گھرلو مہلائیں ساتھ میں سامجھک سستہ بھی چلاتے ہیں اپنے بچے بھی بھالتے ہیں ہمارے اوپر بہت ساری جمعہ داریاں ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پرثم ہماری جمعہ داریاں ہمارا دیس جس میں انلیگل طریقے سے یہ مہلا گز کر آ گئی ہے اور آج اس نے ہمارے دیس میں اتنی ساری لڑائیاں کروا دی اس کا جمعہ دار کون ہے بھائی آپ سے کچھ جو اس کے سپورٹر ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے جو اس کے برو دی ہے ان سے بھی میرا سوال ہے کیونکہ سبھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کی اپڈیٹ دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزرڈ آ گیا کیا اس کو سزا ملی یا نہیں اس کا جو کر رہے ہیں اس کا پنیسمنٹ بلا کی نہیں اس کو لے کر دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ یہ دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کہیں سیما بھاوی کو کچھ بول تو نہیں رہے ہیں ہمارے دیس سے نکالنے کی کوئی ساجیس تو رہی ہے ان کی نظر میں ساجیس ہے ہمارے لیے ہمارا مقصد ہے کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے پیارے سی ہندوستان میں جس کو ہمارے پرویجو نے اپنے خون سے سیچا ہے اس کو گندہ کرنے یہ محلہ یہاں پہ آ چکی ہے اور ہمارا مقصد ہے اپنے دیس کو ایسے لوگوں سے آجادی دلانا بہت افسوس کی بات ہے کہ میرے ہی بھارت میں کچھ ایسے لوگ چھپے ہیں ایسی ان لیگل عورت کا کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں آرکھیک روپ سے بھی اور وہ ایسے بھی اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا مقصد آج تک سمجھ میں نہیں آیا اور ہم لوگ لگاتار اس کا ورود کر رہے ہیں تو یہ لوگ ہمیں روکنے کے لیے ترہ تریقی کے ہتھکندے اپنا رہے ہیں کبھی کمنٹس کے بعد ہم سے یہ دھمکیاں دیتے ہیں کبھی یہ ویڈیوز بنا کے بولتے ہیں کس اس کے سپورٹر ہیں بھائی میں ایسا آپ کہتی ہوں جس کو سپورٹ کرنا سپورٹ کرو جس کو بھروت کرنا بھروت کرو لیکن یہاں پہ لیگلی بات کریں ماملہ کوٹ میں ہے تو کوٹ میں جا کے اس کی صفائد ہے آپ اس کا پکسل ہے کس نے روکایا آپ کو اور یہ محلہ جس طریقے سے اپنے بچوں کا استعمال کر کے گلت طریقے سے عوید روپ سے بھارت میں آ کر گھوز گئی ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہو سکتا ہے آج رات کے بعد یہ تھم جائے یا موبین ملک سر ایسی اپ ڈیٹ لے آئے جس کے بعد یہ سانت ہو جائے اور یہ اس کو جب کوٹ کا آرڈر آئے اس کے بعد یہ محلہ آٹھ آٹھ دست دست ویڈیوز اس کے آرہے لگاتار اس کو ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے کیا ہے یہ عورت آخر کیا ہے اس کا مقصد بھارت میں آ کر کیا یہ کرنا چاہتی ہے جو لوگ اس کے چیلے چپاٹے ہیں نا کان کھول کے سن لو اگر آپ اس کو غلط اس میں انجام اس کے غلط اس میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آنے والے سمیں اگر کچھ غلط گھٹنا گھٹتی ہے سب سے پہلے جمعہ دار آپ رہو گے جو بھارت کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس محلہ کی مانسکتہ اتنی گندی ہے اس کی مانسکتہ اتنی خطرناک ہے کہ کچھ اس کا سوچا نہیں جا سکتا مجھے کئی لوگ انہیں کمنٹس کیے تھے دیدی اگر اس کو نکالا گیا تو سائدھی اپنے آپ کو کچھ نقصان کر لے جو کیے لگاتار سوچل میڈیا پہ دھمکی دیتی ہوئی آئی ہے کہ میں یہ کرنوں گی میں وہ کرنوں گی آنے والے سمیں بتائیں کہ کبھی پاکستان کو دھمکی دیتی کبھی ہندوستان کو دھمکی دیتی آخر ہے کون تو بھائی جو ابھی ہے کلیر کر یہاں پہ ہمارے دیش میں بیٹھی ہے ہمیں لوگوں کو چپ کرنے کے لئے ترہ ترکی کے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے اب یہ اپنا گیم کھیل چکی ہے بھارت کے لوگوں کو آپس میں لڑوانے کا جو گیم یہ کھیل چکی ہے تو دوستوں میں اپنے بھارت کے بھائی بہن اسے یہی کہتی ہوں آپ کا لکش جو بھی ہے اس محلہ کو بھگانے کا اس پہ آپ فوکس کیجئے بکایا غلام ہے در کیا کر رہا ہے سیما ہے در کیا کر رہی تمام تمام چیزوں پہ دیکھیں میں تو نہیں گھوستی ہوں اگر مجھے لگتا ہے کس کو سپورٹ کر رہا چاہیے میں سپورٹ کرتی ہوں اگر مجھے لگتا ہے کوئی بھروت میں ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں کیونکہ بھائی ہم یہاں پہ سیما ہے در کی کیونکہ ان لیگل ہمارے دیش میں گھوستی ہمارا ایک ہی مقصد ہے اس عورت کو اپنے دیش سے نکال کر فیکنا دوسرا غلام ہے در کی ساتھ یہ غلط کر کے آئے اس کو اس کے بچے ملے آج بھی یہی کہہ رہے ہیں جو لوگ مدے بنا رہے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہاں کہاں کیا کیا لڑائی ہو رہی بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہیں نام کوئی کسی کا نہیں لے رہا لیکن بات آ رہی ہے کہ بھائیہ اس نے یہ کر دیا اور ہماری سمجھ سے پر رہے ہیں کہ کس بات کی لڑائی کس بات کی ویڈیوز بن رہے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گے کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھی تھے کیا اس سے گولام حیدر کی کیس پر فرق پڑے گا تو میں یہی کہوں گے اس سے گولام حیدر کی کیس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کانونن کوٹ پر سبوت چاہیے ہوتے ہیں بار بار چیک کر چل لاتے ہوئے یہی چیز کہتے ہیں کہ ہمارا کانون ہمارا کوٹ سبوت مانگتا ہے وہاں پر ایک پوچھ مائنے نہیں رکھتا ہے مائنے رکھتا ہے صرف کہ کوٹ میں آپ نے اپنے ایبیڈینس کون سے پیس کیے ہیں اس پر جو جرہ ہوتی ہے وکیل صاحب اپنا پکس کتنی مجبوطی سے رکھتے ہیں ایک دمدار وکیل کیس کو جتانے میں ہرانے میں دونوں چیز میں بہت محبت پون ہوتا ہے اگر کوئی کیس نا لوگ کہتے ہیں بھارت کی کانون پر بھروسہ نہیں ہے کیس ہار جاتے ہیں کانون پر تو وکیل ایک ایسا وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا دھار ستردھار کہ وہ ایسا فاؤنڈیشن ہوتا ہے جس پر پوری بنیاد پورا کو پلٹ سکتا ہے ابھی جو بیہار میں کیس ہوا آرتی چھوٹوالا میں نے وہاں کے وکیل صاحب کا سپریم کورٹ کے وکیل جو سکاری وکیل ہے ان کا بیان سنا انچہ پکسن بات نہیں کری کیونکہ ان کا پکس چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ جیئے مرے کی سکتی میں آگے تھے اچھا جیل ہی سائی تو انہوں نے وکیل صاحب سے بات ہی نہیں کری کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ بات ہوتی تو میں اس کیس کا رکھ موڑ دیتا وکیل اپنے دمدار جو جیرہ ہوتی نا کوٹ پہ اس سے کانون کا رکھ موڑ دیتا ہے اور جو ابھی یہ سوسن میڈیا پہ پھیل رہا ہے سیما حیدر کے دوارہ ہے پھیلائی گئی کہیں گلام حیدر کو لے کے جو باتیں چل رہی ہیں اس کو لے کے میں کہیں سے کہیں تک اس کو کچھ نہیں مانگتی کیونکہ اس سے گلام حیدر کی کیس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا گلام حیدر کے بچوں کی کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بچے پاکستان کے ناغرک ہیں ان کا گھر وہاں ہے جو ملک ہے وہ پاکستان ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو اس پہ کیس لگے ہیں اس پہ بچوں کی کوئی گواہی نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ بلکل بھی ٹینشن نہ لے گلام حیدر کو بچے ملیں گے کیونکہ وہ پاکستانی بچے ہیں پاکستان جرور جائیں گے اپنے ملک دوسرا سیما حیدر ہمارے دیش میں انلیگل گھسپیٹ کر کے آئی ہے اس کی اصلی جگہ یا تو جیل ہے یا اس کو ڈپورٹ کیا جائے دو چیزوں کے علامہ تیسرے کسی چیز پر بات نہیں کرتی تو دوستو سیما حیدر کے وجہ سے آج ہمارے بھارت میں اتنے لڑائی جھگڑے آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں گروپ بن چکے کئی گروپ اوپے فائی آر ہو چکا ہے لیکن کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ سیما حیدر کے لئے مرنے میٹنے کو تیار ہے آخر کیا ہے بھائی اس محلہ میں بہت تکلیف ہوتا ہے بہت دردسہ کر چکی عورت ہمارے دیس کا ہمارے دیس میں گھسکے ہمارے دیس کے لوگوں پر اس طریقے سے لڑا چکی ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو دوستو بہت دکھ ہوتا ہے ایسی محلہ کو لیکن لیکن مجبور ہے ہم اپنی بات کو رکھنے کے لیے جن لوگوں کو برا لگتا ہے چینل پر بلکل بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ کہتے ہو آپ نے پکا دیا آپ وہی بات کہتے ہو تو ہم ایک ہی بات کہیں گے جب تک یہ عورت یہاں سے بھاگے گی نہیں جب تک ہمارے دیس سے یہ ان لیگل طریقے سے جو گھسکر آئی ہے یہاں سے نکلے گی نہیں ہم اپنی آواز کو نہیں روکیں گے کوئی کچھ بھی کر لے کیونکہ وجہ ایک ہے کارن ایک ہے اور بات ایک ہے تو ہم دس دس طریقہ کہاں سے لائیں بھائی آپ چاہتے ہو کیونکہ آج ہی ہم کہہ دیں سیوہ ایدر کو جیل میں ٹھوس دیا سیوہ ایدر کو فارسی چڑھا دی جھوٹ بولے ہیں سوشل میڈیا پر جو چیز ہے وہی چیز ہم آپ کے بیچ لاتے ہیں اگر ہم ایک دن ویڈیو نہیں لاتے تو کتنے کمنٹ آ جاتے کہ دیدی آپ کا ویڈیو نہیں آیا اگر ویڈیو آتا ہے تو آپ ایسے کمنٹ کرتے ہو خاص کر جو سیوہ ایدر کے بیرو دی ہے وہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں ایسے کمنٹ ہاں جو اس کے سپورٹر ہے وہ اُلٹا بُلٹا کمنٹ کرتے ہیں بھائی آپ انتظار کریے کچھ دن اور سچ جھوٹ کا آپ کو خود پتہ چل جائے گا ایک سال جو آپ کہہ رہے ہیں ملکول بھی نہیں کیول تین مہینے سے چل رہا ہے چوتھا مہینہ لگا ہے تو چوتھے مہینے میں آپ کو ریزلڈ دیکھ رہا ہے ابھی جو اپنی حدہ پار کر لی تو اس کا حساب کتاب اسے چوتھا کر رہا پڑے گا آپ بھروسہ رکھیں تو دیکھیں کسو مہینے دوستو میں منجویس کرما حدوانی ترکڑ سے چھوٹی چی سماسے کا اپنے ویڈیوز کے ماہ دن سے ہمیں اسے سماس میں صد دکھانے کی کوشش کرتی امید کرتی ویڈیو پسن آیا ہوگا اگر پسن آیا تو لائک شیئر کمنٹ کریں نیکس ٹائم میرا ویڈیو دیکھنے چاہتے تو چینل کو کریں سبسکرائب تھنکیو سو مچ تہل دیچن دنیا